جزر کے دنتے وڑا میں نقص سلیو کے آئی ڈی بلاسک میں اٹاوہ کا رہنے والا سی آر پی ایف جوان شہید ہو گیا شہید جوان گریش بابو کا پارتیف شریر ان کے پیترہ گاؤں کلی سلطان پر لائے گیا اس دوران بڑی سنکھا میں لوگ انتن درشن کے لیے پہنچے اٹاوہ ڈی ایم ایس ایس پی سمیت کئی آلہ عدی کاری بھی شہید کے گھر پہنچے اور شہید کا راج کی سمبان کے ساتھ ہمچن سنسکار کیا گیا میرے پتا جی کا نام سری گریش ساہو اور کا نام کیا دکل کمار اور وہ چھتیس گھر میں رائپر میں دنتوارے میں ڈیوٹی چل لی تھی ان کی تو سام کو ٹیم میں نے ساتھ وزہ کال کیا تو ان کا فون سٹو گیا تھا سوہے قریب سالے گیارہ وزہ گھر سے کال گئی کہ آپ کے پتا جی کی گولی لگی ہے تو گولی بیشورٹ کے بارے میں کچھ پتایا نہیں گیا تو مجھے تو ہم سوہے واسے باہر تھے تو نکل رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد پتا چلا دلی رائپور برتی گیا گیا رائپور سے ہم بھی نکل لے دے رائپور کے لیے تو بیچ میں روک کر کٹنی میں روک دیا گیا روکنے کے بعد ہم لوگ پیر باپ سوی بولا کہ ڈلی ریفر کر دیا گیا ڈلی ریفر کرنے کے بعد بولے آٹھ نو بجے تک ہم لوگ گھر پہ آئے ڈیٹ کی خبر آگی تھی اسے جی ڈی گریش بابو برنینٹی فائی بٹالین میں بستر میں تنات وہ نائنٹی ون میں سی ارپیو میں بھرتی ہوئے تھے کانسٹر بل جی ڈی کے پت پر اور اپنی محنت کے کارن وہ بھی اسے جی ڈی کے رینگ پر پہنچ گئے تھے ایک تاریخ کو ایک سو پچانوے بٹالین سی ارپی ایف کی ڈیپلائیمنٹ روڈ سرچ اپریشن کے لیے بستر کے نقصر پر باوید کھیتر میں تھی وہیں پہ ہی ایک آئی ڈی بلاسٹ نے وہ انجر ہوئے تھے اور اس کے پرانت ان کو ائر ایمبولنس سے ہم نے ایمز نیو دلی میں شفٹ کیا تھا لیکن وہ بچ نہیں سکے اور انہوں نے وہ شہید ہو گئے ہیں ڈیش بابو کلی بسریر کے نواسی جو سی آر پی ایف میں تینات تھے دو دن پہلے دنتے باڑا میں چھتیس گڑ میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس میں وہ سائید ہوئے ہیں آج ہم لوگ یہاں پر ان کی انتیشتی میں سامل ہوئے ہیں موسیقی